السلام علیکم و رحمت اللہ کسان دوستو میرے پیچھے آپ کو ایک کھیت نظر آرہا ہے جو کہ بالکل جل چکا ہے اور اس پہ جو حملہ ہوا تھا وہ پوٹیٹو کی لیٹ پلائٹ جس کو پچھتا جلساؤ بھی کہتے ہیں اس کی وجہ سے اب انہوں نے جو سات سپریے کی ہیں اس کے باوجود یہ صورتحال ہے اب اس کی وجہ کیا بنی اس کی وجہ میں پہلے والی ویڈیو میں بھی بتا چکا ہوں کہ تائم پہ سپریے نہیں کیا گیا اور سات سپریے کرنے کے باوجود ان کا کھیت جل گیا ہے اب اس کا سلوشن کیا ہے اس کا حل کیا ہے یہ سات سپریے کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ دو سے تین سپریے کر کے بھی اس بیماری کو منیج کر سکتے ہیں لیکن وہ اس صورت میں ہو سکتا ہے جب اس بیماری کے لیے آپ کو سازگار محول کی پتہ ہو اور جب سازگار محول کا پتہ ہوگا تو آپ صرف اسی تائم پہ سپریے کریں گے جب یہ بیماری کے لیے سازگار محول آئے گا تو وہ جو ہے وہ صرف ایک یا دو ہفتے کے لیے ہی آتا ہے اس دوران سپری کر کے اس بیماری سے بچا جا سکتا ہے اور بہت زیادہ سپری کرنے پر جو خرچہ آتا ہے اس کو بھی بچا جا سکتا ہے اگر تو آپ ایکسپریئنسڈ ہیں آپ کو اس چیز کا نالج ہے تو اچھی بات ہے لیکن اس کا جو دوسرا حل ہوتا ہے کہ آپ ایک ایسا بندہ ہائر کر لیں یہ جو فصل ہے وہ تین سے چار مہنے کی ہوتی ہے اگر آپ تین سے چار مہنے کے لیے ایک اگریرین جو کہ پلانٹ پیتھالوجی کا ہو سکتا ہے اس کو اگر آپ اپنے کھیت کی انسپیکشن کے لیے رکھ لیں تو وہ آپ کو بہت زیادہ اس میں بچت دے سکتا ہے فار اگزامپل میں آپ کو اسٹیمیٹ لگا کے دکھاتا ہوں کہ اگر آپ سو اکڑ پر آلو کاشت کرتے ہیں تو اس پر اگر آپ سات سپریئے کرتے ہیں تو ایک سپریئے پر جو خرچہ آتا ہے وہ تقریباً ایک ہزار روپے آتا ہے اب اگر ایک ہزار روپے کے احساب سے ہم سو اکڑ کا خرچہ نکال لیں تو سات لاکھ روپے بنتا ہے وہ بندہ آپ کو یہ دو سے تین سپریئے کر کے آپ کی فصل پکا کے دے دے گا اس سے بچت کتنی ہوگی چار سے پانچ لاکھ روپے کی اور بندہ جو آپ حیر کریں گے وہ تین سے چار مہنے کے لیے اس کو آپ پچاس ہزار بھی دیں تو آپ کا جو خرچہ آئے گا وہ چار مہنے پر دو لاکھ روپے آئے گا اس طرح سے آپ کو سو اکڑ کے پیچھے سے وہ دو لاکھ روپے کی بچت کر کے دے سکتا ہے اور یہ کہ آپ کی فصل بھی صحیح پکے گی اس طرح کی سچویشن نہیں ہوگی جیسے میرے آپ کے آپ کو میرے پیچھے نظر آ رہی ہے کہ خرچہ بھی ہو گیا سات لاکھ روپے سو اکڑ پر اور حالت بھی یہ ہو گئی ہے تو کرسان دوستو ہمیشہ اپنے پیسے کو پوزیٹیوی ضرور انویسٹ کریں ضرورت پڑھنے پر بندہ بھی ہائر کریں اور خاص طور پر ایسے بندے ہائر کریں جو کہ ٹیکنیکل ہوں پروپر ہوں اس سے یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو تنخواہ دیں گے تو آپ کو نقصان ہوگا بلکہ وہ اس سے ڈبل ٹریپل بچت کر کے آپ کو دے سکتے ہیں تو یہ ہے آج کی میری ایڈوائیس کہ اپنے کاموں کو آٹ سورس ضرور کریں اگر ایک چیز میں آپ ماہر نہیں ہیں تو اس کے لیے ایک ماہر بندہ آپ لا سکتے ہیں وہ آپ کو زیادہ فائدہ مند رہے گا بجائے اس کے کہ آپ جو ہے وہ انگ دیکھا سپریے کرتے رہیں اور ایک تو یہ ہوگا کہ آپ کا پیسہ زائے ہوگا اور دوسرا آپ کی فصل کی پیداوار بھی کم ہوگی